بسم اللہ الرحمن الرحیم اوریجنل پینٹ کے اندر نان ایکسیڈنٹ گاڑی ہے یہ چیک کر لیں اس کا بیک بیک سے بھی گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ دیکھ لیں جی اس کی بیک کی کنڈیشن دو ہزار بارہ مارڈل ہے اور چھمپ آزاد کشمیر کی لوکیشن ہے یہ دیکھ لیں جی اس کی بریک لائٹس وغیرہ اور ٹیوٹا کرولا ایکسیل لائی دو ہزار بارہ مارڈل اور یہ بیمپر بیک کا جو یہ بھی چیک کر لیں تھوڑی بہتی ٹچنگ ٹچنگ ہے لیکن اتنے کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ چیک کر لیں یہ گاڑی کی کنڈیشن ہے یہ دیکھیں ٹائر کی کنڈیشن آپ کو ملے گی تقریباً سیون وٹا ٹین یہ دیکھ لیں جی اس طرح کی الائرم ٹائر ہے اور اس طرح کی کنڈیشن آپ کو ملے گی تقریباً سات وٹا دس یہ دیکھ لیں اور یہ سائیڈ بگرہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی آپ کو سائیڈ ملے گی یہ چیک کر لیں جی ریجنل کنڈیشن کے اندرے ہے گاڑی اور بالکل زبردست قسم کی ہے نان ایکسیڈنٹ ہے گاڑی چھامبازاد کشمیر کے لوکیشن ہے یہ دیکھیں جی فرانٹ کا ٹائر اور اس کی کنڈیشن بھی آپ کو ملے گی تقریباً سیون اوٹر ٹین چاروں ٹائر ایک کیسے ہیں گاڑی کے یہ دیکھنے جی یہ اس کی ٹائر کی کنڈیشن ہے اور فرانٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے اس کا فرانٹ اور یہ دیکھنے سائیڈ اس کی اس طرح گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہ چیک کر لیں اس کی ایڈ لیٹس وگرہ اور یہ بیمپر سامنے کا یہ چیک کر لیں گریل وگرہ اور یہ پورا فرانٹ کا جو لک ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بانڈٹ وگرہ ہر چیز آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں جی یہاں پر سامنے یہ جو بیمپر ہے یہ اس پر تھوڑی سی یہ خراش لگی ہوئی ہے یہ پینٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہے تھوڑی سی اتنی سی جگہ میں سے بس یہ پینٹ ہوئی ہے یہ گاڑی اتنی سی یہ لگی تھی باقی گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ چیک کر لیں یہ اس کی کنڈیشن ہے یہ دیکھ لیں جی زبردست ماشاءاللہ زبردست قسم کی گاڑی ہے یہ اس کا دوسری طرف کا ٹائر ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں اس کی کنڈیشن بھی آپ کو ملے گی تقریباً سیون وٹہ ٹین ٹائر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لیکن سیون وٹہ ٹین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی انیس بیس کا فرق ہو تو وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائے یہ دیکھیں اس کی سیڈ وغیرہ یہ چیک کر لیں دوسری طرف کی اور یہاں سے اگر آپ گاڑی کا ریویو کریں کہ تھوڑا دور کھڑے ہوکے تو اس طرح کی یہ گاڑی لگے گی یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں بیک کا دوسری سیڈ کا ٹائر اس کی کنڈیشن بھی آپ کو تقریباً سیون وٹہ ٹین ہی ملے گی باقی گاڑی بلکل زبردست قسم کی ہے اب چلتے ہیں انٹیریٹ کے طرف ہو اندر کی کنڈیشن آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کی پہلے سیلز بگرہ چیک کر لیں یہ اس کی سیلز ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ زبردست قسم کی یہ دیکھیں یہ اس کا دور بگرہ چیک کر لیں مینول گیر کے اندر ہے اور مینول دور کے اندر ہے یہ گاڑی یہ دیکھ لیں جی اس طرح کی کنڈیشن اور یہ باڈی کی جو سیل ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی آپ کو باڈی کی سیل ملے گی اور یہ دیکھیں اندر کی کنڈیشن سوفا لیدر سیٹس کے اندر یہ گاڑی آویلیبل ہے یہ چیک کر لیں چھات وغیرہ پہلے چیک کر دیتا ہوں چھات کی کنڈیشن اس طرح کی آپ کو لگے گی یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ زبردست قسم کیا اور اس کی جو پرائز ہیں اس کے لحاظ سے گاڑی بالکل زبردست مناسب کی قیمت کے اندر ہے اب چلتے ہیں فرنٹ ڈور کی طرف اور یہ فرنٹ ڈور کی کنڈیشن میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے سیل پہلے چیک کر لیں اس طرح کی سیل آپ کو ملیں گے یہ تھوڑا دور سے میں آپ کو کلیر تاک گاڑی کی ایک ایک چیز آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں نزدیک سے کیمرے کے آگے کچھ آ جاتا ہے اس وجہ سے اچھی ویڈیو نہیں مانتی اس لیے میں دور سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بوڈی کی جو سیل ہیں وہ بچہ کر لیں اور یہ دیکھیں انٹیریر گاڑی کا ما شاء اللہ زبردست قسم کا ہے میں نے خود ڈرائیو کیا گاڑی اور بہت ہی زبردست قسم کی کیوں کہ اگر گاڑی بندہ ڈرائیو کرتا ہے جو ڈرائیو ارچی قسم کا ہے تو اس کو پتا چال جاتا ہے کہ گاڑی کتنے فیصد جینمن ہے تو اس لیے میں نے خود یہ گاڑی ڈرائیو کیا ہے ما شاء اللہ زبردست قسم کی گاڑی ہے آپ کو اس کنڈیشن کے اندر دو ہزار اٹھارہ مارڈل بھی نہیں ملے گی دوسری طرف کی جو سیلز وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کی دوسری سیٹ کی سیلز اور یہ چیک کر لیں اس کی جو فرانٹ کا ڈور ہے وہ بھی اور سیلز وغیرہ بھی گاڑی موڈل کے لیاز سے بلکل فٹ کنڈیشن کے اندر ہے یہ بوڈی کے سیلز جو سیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی اس کی بوڈی کی سیلز مینے گیا آپ کو اور یہ دیکھیں اس کا انٹیریر سکرین انسٹال ہے گاڑی کے اندر اور یہ ڈیش بورڈ وغیرہ چیک کر لیں ما شاء اللہ زبردست قسم کا ڈیش بورڈ ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست قسم کا فورمی کا یوز کیا گیا ہے اور اس طرح کا اس کا ڈیش بورڈ آپ کو ملے گا یہ چیک کر لیں اور یہ دیکھیں پورا رویو گاڑی کا اندر کا میں آپ کو کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں سیٹس وغیرہ لیدر سوفا سیٹ گاڑی کے اویلیبل ہیں یہ چیک کر لیں اس طرح کی آپ کو ملے گی اور یہ اس کا ڈیش بورڈ اور اس طرح کی گاڑی آپ کو ملے گی ما شاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کیا ہے اب بات کرتے ہیں اونر کنڈیکٹ نمبر تو یہ رہا اس کا اونر کنڈیکٹ نمبر آپ کی سکرین کے پر آگیا ہے اس پر آپ رابطہ کر کے مزید مولمات بھی گاڑی کے بارے میں لے سکتے ہیں یہ ہے گاڑی دو ہزار بارہ مارڈل لاہور کا ریجسٹر نمبر ہے اور چھمب آزاد کشمیر کی لوکیشن اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو فائنل لاسٹ انڈال لاسٹ ملے گی سولہ لاکھ سولہ لاکھ میں یہ گاڑی آپ کو آزاد کشمیر کے اندر مل جائے گی شکریہ اللہ حافظ